اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد صد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب کی اگلی چیز کے بارے میں کیونکہ پتا ہے کہ اس سے پچھلی جو ایپیسوڈ تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے بارے نام کے سرح سے ڈیسائیڈ کریں گے اور کنگن چیزوں کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا یوٹیوب کا جو نیم ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو فرنڈز آج کی یہ ایپیسوڈ ٹو ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر کونسا کنٹنٹ چاہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور کونسا کنٹنٹ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے اور کس طریقے سے آپ ایک سیف وے کے ساتھ یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی یوٹیوب کی طرف سے آپ کو وائلیشن نہ ملے تو ان سبھی باتوں کے اوپر آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے کہاں سے آپ نے میوزک لینا ہے کہاں سے آپ نے آوڈیوز لینی ہے ویڈیوز لینی ہے پکچرز لینی ہے جو جو آپ کو یوٹیوب کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوپلیٹر کی سٹرائکس وغیرہ نہ آئے تو آج ان سبھی باتوں کے اوپر بات کریں گے کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز اس کے بھی ملے ہیں کہ بھائی یہ بھی ڈیٹیل سے زیادہ بتا دیں گے یوٹیوب کے پر اپلوڈ کیا کرنا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں تو فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چھوٹا سا انٹرو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ویڈیو کے جانب چلتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کی مبائل فون کے اوپر مل سکے جیگہ تو دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے کہ یوٹیوب پر آپ نے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے اور کیا کیا اپلوڈ نہیں کرنا تو فرنڈز اس کے بارے میں آپ کو یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ جو بھی چیز آپ کی اپنی نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ نہ کریں آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی ویڈیوز بنائیں یعنی اگر آپ یوٹیوب کے پر کوئی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کسی دوسرے کی ویڈیو کو اٹھا کے اپنے چینل کے پر پوسٹ نہ کریں بلکہ آپ اپنا کنٹنٹ کریئیٹ کریں اور اس کو خود سے یوٹیوب کے پر پوسٹ کریں تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ایشیو جہاں وہ نہیں آنے والا اور جہاں تک رہی بات کے بیگراؤنڈ میں آپ نے میوزک کون سا رکھنا ہے یا آپ اگر کوئی آپ چھوٹی چھوٹی پکچرز جہاں وہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے چلائیں گے تو دوستو اس کے مطالق یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اگر سرچ کریں یوٹیوب کوپی رائٹ فری میوزک تو آپ کو یہاں پر ایک آڈیو لائبری جہاں وہ مل جائے گی تو وہاں سے آپ جہاں وہ فری میں کوپی رائٹ جو فری میوزک ہوتا ہے اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اسی طرح آپ نے کچھ بھی اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے مثال کے طور پر کوئی فوٹا لگانی ہے کوئی آپ نے بیک گرونڈ میوزک لگانا ہے کوئی آپ نے ساتھ میں کوئی ایمیجز جہاں وہ یوزرز کو بتانے کے لیے لگانی ہے چھوٹی موٹی ایمیجز جہاں وہ آپ گوگل سے بھی لے کے لگا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا یہاں پر آپ کو کئی مرتبہ یہاں پر آپ کو کچھ جسیز کے مطالق میں بات کر رہا ہوں وہ چیزیں آپ کو یہاں پر ساتھ میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو دوستو اگر آپ اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی کلی پارٹس جہاں وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایزی لی گوگل سے بھی ڈونڈ لیں لگا لیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے پر اگر آپ کسی دوسرے بندے کی ویڈیوز کو اٹھا کر اپنے چینل کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ایک کوپی ریٹ چیز ہے اس کے اوپر آپ کے چینل کو کوپی ریٹ سٹرائک مل سکتا ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین طرح کے جو ہیں وہ سٹرائک آپ کو ملتے ہیں یعنی دو کیٹیگریز ہیں سٹرائک کی اور تین مرتبہ آپ کو جو سٹرائک ہیں وہ مصول ہو سکتی ہیں دوستو سٹرائک کی جو دو کیٹیگریز ہیں وہ ایک ہے کہ یوٹیوب کوپی ریٹ سٹرائک اور ایک ہے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دوستو آپ نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ یوٹیوب آوائیڈ کرتی ہے یوٹیوب جن چیزوں سے آپ کو منع کرے گی کہ آپ نے یہ چیزیں پوسٹ نہیں کرنی مثال کے طور پر آپ کی ویڈیوز کے اندر کوئی اڈلٹ کانٹنٹ ہے تو یوٹیوب اس چیز کو منع کرتی ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی جزیں پوسٹ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ویسے چیزیں پوسٹ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب بھی جانب سے کمیونٹی گائیڈ لائن کے سٹرائک جہاں وہ آ سکتی ہے اور اسی طرح اگر آپ کسی تھرڈ پرسن کی جس طرح میری ویڈیوز اٹھا کر آپ اپنے چینل پر ڈالیں گے تو میں اس بات کے قابل ہوں کہ آپ کو سٹرائک بیش سکوں کہ یار آپ میرا کنٹنٹ استعمال کر رہے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ایک میسیج آ جائے گا کہ اس بندے کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ جلدی سے ریموف کریں ادروائز آپ کے خلاف جا وہ کوئی بھی کارروائی جھب کی جائے گی دوستو تین سٹرائک جب آپ کو آ جائیں سپوز آپ کو تین کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک آ گئی ہیں یا تین آپ کو کسی بندے کی طرف سے کوئی بیش سٹرائک جہاں وہ یکے بعد دیگریں مصول ہو چکی ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو چینل ہے وہ ترمنٹ بھی کر دیا جاتا ہے یوٹیوب بھی جانی سے تو آپ نے ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے اور دوستو آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر آپ جائیں کچھ بھی آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے تو آپ ایک ٹرم بنا لیں گے آپ نے جو بھی ڈاؤنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ کوپی رائٹڈ فری تو دوستو آپ کو جو بھی چیزیں ملیں گی وہ موسٹلی جہاں وہ کوپی رائٹڈ فری چیزیں ہوں گی اور کچھ ویب سٹس بارے جو ہوتے ہیں وہ فری میں چیزیں دے دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں وہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ نے انہیں جہاں وہ اپنی ویڈیو کے اندر شاؤٹ آٹ بھی کرنا ہے یا آپ نے اپنی ڈسکریپشن کے اندر ان کا نام وغیرہ جہاں وہ ساتھ میں منشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ فلان کمپنی کا میوزک میں استعمال کر رہا ہوں یہ فلان کمپنی کی جہاں وہ ایمیجز یا ویڈیوز استعمال کر رہا ہوں تو کچھ ویب سائٹز آپ کو اس طرح کے بھی مل جائیں گی تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے کون سی چیزیں یوٹیوب کے لیے سرچ کرنی ہے کہاں سے آپ نے چیزیں ڈھونڈنی ہے اور کس طرح کا میوزک آپ نے لگانا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ٹک ٹوک کی وجہ سے آج کل جو کام ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے ٹک ٹوک جو ہے وہ ایک میں تو اسے مدد اچھا سوفٹر نہیں سمجھتا ٹک ٹوک کے پر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا سٹرائک کا ایشو نہیں ہوتا وہاں پر آپ without any copyright چیزیں جائیں مطلب کہ آپ کو کوئی بھی copyright کا ایشو نہیں ہے جو مرضی چیز آپ ٹک ٹوک کے پر اپلوڈ کر سکتے ہیں مگر یوٹیوب ٹک ٹوک سے الگ ہے یوٹیوب جو ہے وہ جس بندے کی چیز ہے اسی بندے کے نام سے اس کو پہچانتی ہے اور اگر آپ کسی دوسرے بندے کی چیز کو اٹھا کر اپنے چینل پر ڈالیں گے تو آپ کا چینل بند ہو سکتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی چیز آپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے چینل کے لیے تو اس کو کوپی ریٹیٹ فری ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ آپ اس کو ایزیلی یوٹیوب کے پر یوز کر پائیں اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی کسی کی پرابلم جو ہے وہ نہ دیکھنے کو ملے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو میں چینل بنانا زکھاؤں گا اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم چینل کی ایس ای او وغیرہ کریں گے اور سارا کچھ آپ کو یوٹیوب سے ریلیٹڈ ایک ایک چیز ہے جب ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا اور آخر میں میں آپ کو اپنا ایڈسنس بھی کھول کے دکھاؤں گا اور ایڈسنس سے ریلیٹڈ جو آپ کے چھوٹے موٹے questions ہوتے ہیں انشاءاللہ ان questions کو بھی ہم solve کریں گے تو اپنے چینل کو ضرور ساتھ subscribe کر لینا ہے اور subscribe ضرور کیجئے like کریں comment کریں اور ویڈیو کو اپنے دوسرے شیئر کریں اور ان کو بھی recommend کریں کہ وہ اس چینل کو subscribe کریں کیونکہ اس چینل کے پر میں اسی طرح کی ویڈیوز جہاں وہ پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو دوستوں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو کے اندر السلام علیکم